السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے انتظامی اور شرعی مسئلہ اور انتظامی مسئلہ کیا شریعت کے باہر ہوتا ہے آپ بولیے نا جی جی اصل میں یہ جاندہ چاہ رہا ہوتا کہ یہ جو متائل کے اقسام ہوتے جیسے جس کو ہم اجتحادی مسئلہ بولتے یا ہم منسوس مسئلہ بولتے یا غیرے منسوس مسئلہ بولتے اس کے اقسام تو آپ نے پڑے ہوگی نا ماشاءاللہ جی جی تو جس کو ہم مطلب نس کے اندر نہیں پاتے نس کے اندر جس مسئلے کو ہم نہیں پاتے تو ان مسئلوں کو مطلب ہم کس طرح سے حل کرتے یعنی ایک مسئلہ ہے کہ منسوس ہے بہت آسان سی چیز ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے اور حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے غیر منسوس قبیل سے ہے اور ایک مسئلہ ہے منسوسہ متارضہ سے اور منسوسہ متارضہ ہے منسوسہ متارضہ ہے لیکن اس کی جو تطبیق ہے اللہ کے نبی سے موجود ہے تو ہم کو وہاں پر بھی اشیاط کرنے کی ضرورت نہیں اپنی رائے کی دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ منسوسہ متارضہ ہے یعنی اللہ کے نبی سعسن سے کرنے کا بھی حکم موجود ہے نہیں بھی کرنے کا حکم موجود ہے اس کو مجھے تمجھانے بھی ضروری ہے نہیں تو حضرت وہ نہیں بڑھا ہوں مطلب ایک بات چلی اپنی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ منسوسہ مطارضہ آپ کو تو معلوم ہے لیکن میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں کہاں کرتا کر رہا ہوں لیکن ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوسہ مطارضہ کرنا ہے اور نہیں کرنا دونوں بھی ثابت ہے کرنا اور نہیں کرنا دونوں بھی ثابت ہے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس میں سے کسی ایک مسئلہ پر آ کر اجمع کر دیا تو ہم کہتے ہیں اس مسئلے کو اجمعی مسئلہ یہاں پر بھی کوئی امتی رائے نہیں دے گا کیونکہ اہل وہاں پر آ کر مجتمع ہو گئے میں بوڑھو نا کیاس کا ہوگا کیاس کا ہوگا یعنی منسوسہ میں بھی کیاس کا ہوگا اور غیر منسوسہ میں بھی کیاس کا ہوگا یعنی غیر منسوسہ کے اندر میں بھی اجمعی مسئلہ ہوتے وہاں پر آ کر کیاس نہیں ہوگا کہ وہ آ کر وہاں متفق ہو جائے گے لیکن منسوسہ کے اندر میں بھی منسوسہ متارضہ ہے وہاں پر آ کر صحابہ آ کر خاموش ہو گئے تو اس کو ہم اجمعی مسئلہ کہے گے کہ منسوسہ متارضہ تھا لیکن اجمعی مسئلہ ہونے کی وجہ سے ہم وہاں پر خاموش ہو گئے کیونکہ صحابہ بھی اس چیز پر متفق ہو گئے جیسے دخول بلا انزال دخول بلا انزال کے اندر آپ کو ایسی بھی روایات مل جائے گی کہ دخول ہوا تو غسل کرنے کی مطلب انزال نہیں ہوا تو غسل کی نہیں لیکن وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو اجمعی مسئلہ بیان کر دیا تو یہاں پر ساری امت یہ کہے گی کہ خطنہ سے خطنہ مل گئے تو اب غسل کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اجمعی مسئلہ ہو گیا اب آخیر میں آتے ہم لوگ کہ منسوسہ مطارضہ ہے لیکن منسوسہ مطارضہ ہے لیکن غیر اجمعی مسئلہ ہے کیا ہے غیر اجمعی مسئلہ ہے اب جا کے یہاں پر کوئی شافی بنے گا کوئی حنفی بنے گا کوئی مالکی بنے گا برور جی بلکر صحیح فرمایا میں نے تو بولنے کا مطلب کہ جہاں نس ہوں گی جس میں نس موجود ہوگی تو نس کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت نہیں چھوٹی سی جماعت جو تین آدمیوں پر مشتمل ہیں تین آدمی سفر کر رہے تو ان کی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو ان میں سے ایک کو امیر بنا لو برور اب تم میرے کو بولو یہ جو سفر کر رہے ہیں کتنا چھوٹا مسئلہ ہے کہ یہاں سے جیسے سمجھو میں آپ کے یہاں سے نکلا احمد نگر سے اور آپ کے گجرات آگیا کہ آگیا کتنا چھوٹا مسئلہ ہم دو لوگ تھے لیکن ساتھ میں ایک کو ذمہ دار بنا دیا اب یہاں نس موجود ہے اب میں کہوں اب میں کہوں کہ اس کے بعد میں یعنی ابھی اس کے بعد میں میں ہم لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ جو پانچ لوگ ہم لوگ دس لوگ جب سفر کرتے تو اس میں ہم جب کسی کو ذمہ دار بنا دیتے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے یا وہ جو ہے نا مطلب جس کو بناتے نا وہ قابل نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کام کریں گے کہ ہم اس کے اندر ہے نا راستے میں چلتے چلتے نا سفر کا امیر بدلتے رہے گی یعنی جس کو جیسی ضرورت لگے گی تو وہ اپنے اتباس پیسلہ لیتے رہے گا تو یہاں میں نے نس کی مخالفت کی کس کی مخالفت کیونکہ نس میں سفر کا امیر موجود تھا نس میں ایک چھوٹی جماعت جیسے آپ نے بہت تو سمجھو ابھی کے تو بہت سارے علماء نے لکھا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ امیر تیمیہ رحمت اللہ نے سفر کے امیر کی اطاعت بھی وجوب کا درجہ دیا کیا دیا اچھا سفر کے امیر کی اطاعت کو وجوب کا درجہ دیا ہم نہیں پھوڑ رہے در سنونا آپ نے یہ تحصیق ان کے وہ کونسا سفر ہے یہ تحصیق کی آپ نے کہ امیر تیمیہ رحمت اللہ نے جب بات یہ لسکی ہے ان کے اس سفر سے کونسا سفر منا لے پتا ہے آپ کو نہیں میں تو مطلق بات کر رہا ہوں میں انہیں 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 بات کر رہا ہوں اس بات کی وجہ آپ علماء نے جیس کا رکھی ہو ہم اسی سارے کر رہیں گے ہم اس سے آگے نہیں بڑھ کر رہا ہوں نہیں بلکل آپ جو بوڑڑ میں مطلق بات کر رہا ہوں کہیں میں اصول بنا لوں کہ نہیں آپ باری باری فیصل ہوگے تو میں نے نس کی مقالفت کی اس سے آپ متفق ہیں مجھے یہ باری باری فیصل اچھا آپ کے لئے یہ مجھے مجھے یہ بتا دو نا یہ جو سفر ہے میرا کہ میں یہاں سے گجرات جا رہا ہوں ہمیں چار لوگے کاروبار کے مسئلے میں آ رہے تو یہ تو انتظامی عمر ہوا نا انتظامی عمر ہے لیکن اس کے اندر ہم نے یہ تیہ کر لیا ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ اب ہم کبھی بھی سفر کریں گے تو امیر متعین نہیں کرے گے آج سے ہم نے یہ اصول بنا لیا کہ آج سے ہماری شورہ رہیں گی یعنی ہم پانچ لوگ جب سفر کرے گے تو کس دیر کے لیے امیر رہے گا کس دیر کے لیے وہ امیر رہے گا یعنی سفر پانچ حصوں میں تقسیم کر لیا اور اس میں سے ہم لوگ امیر تیہ کرے تو ہم نے نس کی مقالفت کی یا نہیں کی یہ جو حدیث جو ہے نا یہ حضرت علیہ السلام سے جو حدیث بھی ہے یہ اصل میں اس لیے ہے تاکہ ایک آج ایک زیمدہ ہوگا تو مطلب کام ایک منظم کرے سی پہ ہوگا یہ تو علیت ہے نازد یہ تو علیت بیان کر رہے آپ میں کیا بھر رہا ہوں کہ ہم نے اصول بنا لیا ہے ادھر سنو نا ایک وقت تی چیز ہے کیا ہے ایک سفر ایسا بھی ہوتا ہے ادھر سنو نازد ایک سفر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں امیر ہی تینے ہوتا بروبر ہم یہ نے بولتے کہ وہ اس نے گناہ کیا لیکن کوئی اصول بنا لے کوئی اصول بنا لے دیکھو مفتی تاکی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ان سے سوال ہوا کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہیں تو کیا یہ اس میں نکلنا بیدہ تھے کیا تو انہوں نے بیدہ تھی لکھا کیا کر یہ چالیس دن کو معین کر دے کیا کر دے چالیس دن کو متین کر دے اور اس کو نہیں کرنے والے کو گنہگار سمجھے تو اب کا یہ بیدہ تو جائے گی کیا ہو جائے گی یعنی جب ہم نیک آمال کے اندر یعنی وہ آمال جو اچھے آمال ہیں ان کو بھی اگر ہم لات دے کیا دے لات دے سب بھی وہ بیدہ کی طرف نکل رہے تو میں ایک اصول بنا لوں کہ آپ کام جو ہے نا امارت پر نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا اب انتظامی امور ہی مان لے آپ بات سمجھے ابھی دیکھو ابھی میں آپ کو بولتا ہوں ہم لوگ دیوبند کے اندر بیٹے ہوئے تھے مناظرے کے اصول سکھا رہے تھے تو مناظرے کے اصول کے اندر ایک بات تھی کہ آج آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مناظروں کے اندر انہاں غیر مقردینا ہم سے سوال کرتے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید واجب کیسی کیا بولتے ہیں امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی تقلید واجب کیسی تو اس وقت کے اندر ہم لوگی پریشان ہوتے ہیں اب واجب کی دلیل یعنی کیسی دینا پڑیں گی جیسے واجب کی دلیل ہم کو دینا پڑیں گی کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید دینا پڑے گی اس کے پر کیا دینا پڑے گی تاقیدی دلیل تو ہم امام ابو حنیفہ کیلئے دلیل کہاں جلا ہے تو اس وقت میں ہم کیا دلیل دیں گے کہ ہم کہیں گے کہ واجب لی غیری ہے کہ اسلام نے نقف پرستی کو ناجائز کا اسلام نے نقف پرستی کو ناجائز کا جب اسلام نے نقف پرستی کو ناجائز کا اب نقف پرستی کیا ہے کیا ہے کہ آدمی خود کی چلائے آدمی خود کی چلائے اب خود کی نہیں چلانا ماہرین کی چلانا مسائل کے اقسام ہیں اس کو پورا علم نہیں ہے اس کو مسائل کے اقسام نہیں معلوم ہے اس کو تاروز عدلہ نہیں معلوم ہے اب جا کر وہ یہ کہے گا کہ نہیں اب جا کر ہم یہ کہے گے کہ امام ابو حنیفہ نہیں امام شافعی امام مالک جس مسئلہ کو پوری طرح سے سمجھ سکتا ہے فالو کر سکتا ہے جہاں کے علماء جس مسئلہ کے علماء تیرے لیے اس وقت کے اندر حاضر ہو سکتے ہیں وہاں کی کتابیں تو آسانی سے لے سکتا ہے تو اس مسئلہ کے ایمان کی اتبا تیرے لیے واجب ہوگی بلکہ اس کے اندر ہم اس وقت میں یہ لفظ چھوڑ دے گے کہ واجب لیے غیری ہوگی کہ غیر کے وجہ سے تیرے اوپر یہ تقلید واجب ہوگی اس کے وجہ سے نام کے وجہ سے نہیں امام ابو حنیفہ کے وجہ سے نہیں تقلید واجب ہوئی بلکہ غیری کے وجہ سے تیرے نفس کے وجہ سے یعنی تو اپنے نفس کی اطاعت نہ کرے اس لئے واجب لی غیری ہوگی تو ہم تقلید کو واجب لی غیری کر دے لیکن اس کے اندر ہم کسی امام کا نام نہیں لا سکتے اس کے اندر مطلب تقلید کو ہم واجب لی غیری کرے گے لیکن جب اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہوگی کہ وہ چاروں آئمہ مشتہدین کی اطاعت کی اطبا کو دلائل سے ثابت کر سکے تو اس وقت میں کسی ایک مشتہد کی اطبا اس کے اوپر واجبلی دہی رہی ہوگی اب امت میں تو اتنی استعداد ہے نہیں تو بولنے کا مطلب ہم کیا ہوتے ہیں جب کوئی حکم لگاتے ہیں آپ یہ باتیں بول رہے ہو یہ تختیل حاصل جیسا معاملہ ہے کیا کیا بول ہے تختیل حاصل جیسا معاملہ ہے نہیں نہیں میں آپ کو اس کیلئے یہ سب باتیں حضرت سنونا آپ نے جو ایک بات کہینا آپ جسے پہلے آپ یہ بتائے کہ جو جسے کہ ہمارا یہ معاملہ اللہ صاحب رحمت اللہ آرہی کے محصفر اور مطلب شیرت اور شنف کی روشنے میں جو یہ کام کر رہا ہے برابط ہے اچھا اس کا درجہ آپ کیا بیان کرتے ہیں اس کا درجہ یہ جعوت اور تبدیل مبارک مہدت دیکھو سنونا حضرت حضرت میں کیا بہتہ سنونا سب سے پہلے دیکھو دو ٹوپک ہوتے میں کیا بہتا ہوں اگر پہلا سوال ہو گیا تو دوسرا سمجھنا آسان ہوگا اصل کیا دیکھو آپ جو ساری باتیں بول رہے ہیں تو الحمدلنہ یہ میرے علمہ پہلے سے تو اس کو دو بارہ بولنا یہ کہا کہ آخر جیسا معاملہ ہے نہیں نہیں اگر ہم کئی غلط ہوتا آپ اسطلاح کریں گے نا کیلتا بھئی یہاں غلط ہو رہے ہیں وہ تو غلط ہوگی تو غلطی آج نظر آ جائے گی وہ تو جیسے نتیجہ کسی کسی کس کا نتیجہ برامت ہوتا ہے تو اس کے اجزائے ترکیبی میں آدمی کو غلطی محسوس ہوتی کہ یہاں یہ نتیجہ ایسا بلد کیوں نکلا اس کے جو اجزائے ترکیبی ہے اس نے کچھ نہ کچھ کالڈ ہے تو وہ کالڈ ہے اس وقت باہر آجتا ہے گا لیکن ابھی جو ہے میں آپ سے یہ پشنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے باؤنکر کے شاہی سے بات کی ہے برابر ہے اس میں آپ نے ایک سوئی بات کی کہ یہ انتخاب حمیر کے سلسلے میں یہ چھے طریفے ہیں برابر ہے آپ چھے طریفے بولے ہیں تو پہلے آپ وہ چھے طریفے سنیں گے وہ کون سے چھے طریفے ہیں کیونکہ میں نے تو آج تک چار سنیں ہیں حضرت سنو نا وہ چار کے اندر دو اقسام ہیں آہ تو وہ چار کے دو اقسام ہیں آہ تو ٹھیک ہے نا اس کو مان لوں آہ تو سنن میں بولتا ہوں آپ کو سنو نظر آپ یہ دائرے جو یہ انتخاب حمیر کے شاہ صحیح سے بتائے آپ یہ بتائیے کہ یہ کسی لکھتے ہیں کہ دائرے کیوں لکھتا ہوں انتخاب حمیر کے چار طریفے ہیں یہ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھتا ہے ہاں شاہ ولی اللہ صاحب نے جو لکھتا ہے پہلے آپ اس کو برابر سمجھئے ہیں جی بالکل آپ نے جو مجھے دیجا ہے برابر ہے برابر ٹھیک ہے مجھے چھ سفر بھیجے ہیں ہاں ما شاہ اللہ کتاب بھی بھیجے دی آپ نے لیکن آپ نے پہلے چھ سفر بھیجے ہیں پہلے آپ سے بسنا چاہوں گا کہ اس چھ سفر میں تریفہ مذکور ہیں آپ کے مطالعے کے مطابق کون سا یہ جو آپ چھ سفر سے بیان کرتے ہیں انتخاب حمیر کے چھ سفر سے ہے حسن لیکھ آپ مجھا سن لیں سب سے پہلے سن لیں شوراہ ولو نے ایک بات چلائی شوراہ ولو نے سنو نا حضرت سنید سنو نا حضرت سنید سنو نا حضرت بات سن لیں آپ بات تو سن لیں مطلب آپ کو سمجھ رہے ہیں بات تو سن لیں آپ کو موڑ دیتے ہیں ہاں جی بات تو سن لیں جب کو سب سے پہلے تو مسئلہ امیر پر چلا آپ نے انتظامیاں پر لائے برو پر لائے تو میں نے وہاں آ کر آپ کو اس بات کا کنویسنشن کر دیا کہ چاہے انتظامیاں سفر ہو چاہے کوئی اور دیگر سفر ہو شرعی سفر ہو انتظامیاں سفر ہو اس کا جب امیر متین ہوگا کیا ہوگا اس کا جب امیر متین ہوگا تو اس کو اجازت نہیں ہوں گی کہ وہ اپنے لئے ایسے اصول بیان کر لے کہ اب کام شورا پر ہوگا اور ہم لوگ جو ہے تو بدل بدل کر فیصل لے گے یہ بیدات ہوگی کیونکہ نس کے اندر موجود ہے کہ سفر کا امیر متین ہو اور یہ مطلق سفر ہے کیا ہے مطلق یہاں پر کہ اس کے بعد میں بعض احمانے بعض علمانے اس کی تقصیص کی نس کی مقالبت ہے کہ نہیں آپ اس کو تو قبول کر لیں نہ بلے یہ سفر جو سفر کی آپ بات کرتا ہے میں ایسے آپ کو اس لئے لائیا کہ آپ سوال چھوڑ کے آگے بڑھ گئے یہ جو نس کی مقالبت ہے کہ نہیں اگر میں اجازت اوصل بیان کر لوں میں بس میں سفر کر رہا ہوں میرے کاروبار کیلئی میں بس میں سفر کر رہا ہوں میں بس میں سفر کر رہا ہوں ہم پانچ لوگ بس میں سفر کر رہے ہیں میں اتنے کاروبار کے یعنی میں گجراب کپڑا خریدنے کیلئے آ رہا ہوں اس کے اندر میں یہ تیہ کر لیتا ہوں کہ آج سے ہم لوگ جب بھی پانچ لوگ سفر کریں گے تو ہم لوگ اس میں امیر تیہ نہیں کریں گے بلکہ پانچوں میں سے سفر کو الگ الگ بات لیں گے کبھی یہ امیر ہوگا کبھی وہ امیر ہوگا کبھی وہ امیر ہوگا کچھ کچھ دیر کے لیے تو کیا میں نے یہ نرس کی مخالفت کی کیا نہیں کیونکہ نرس میں تو امارت اس کی ثابت ہے اور میرا یہ سفر انتظامیاں ہیں آہ سنیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ میری سنگی میں نہیں سنیں گے جی اب سنیا آپ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ سفر کے متعلق برابر ہیں اور سفر یہ بھی انتظام امور میں سے برابر ہیں جی سفر کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خمیر کو پی کر دے تو مطلب بہت بہتر ہے جو افضل علیہ ہو اس کو امیر دے کر دے برابر ہیں اب آپ بتائیے کہ دعوت و تعلیق کی مبارک محنت کو جو پوری عالم میں چلے ہوئی ہے اس کا نقصان اگر ہوگا مرکز سے اور کوئی غلط بات چلی تو وہ پوری عالم میں چلے گی اس کا نقصان جو ہے اس کا قائدہ بھی ماشاءاللہ عمومی اعتبار سے امت کا جو دین کا اعتبار سے سایتا ہوگا دعوت و تعلیق کی مبارک محنت سے ہوگا اس بات کو تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں لیکن آپ یہ سفر کی حضیت کو کہاں سکھ کر رہے ہیں اور یہ قیاد کرنے کے لئے شرائط علیہ ہوگا دکھے ہیں سن رہے ہیں آپ میں دی جی بول رہا قیاد کرنے کے کیا شرائط ہے پھر آپ مجھے ہی بتائیے آپ نے اس لئے شاشی پڑی ہیں کئی کے شرائط قیاد جو کرتے ہیں آدمی اس کو کسی پر قیاد کرے برابر ہے تو قیاد کرنے کے کیا شرائط ہے بتائیں آپ میں نے تو کیاس ہی نہیں کیا حضرت میں تو نس کی بات کر رہا ہوں کیاس تو واہ ہوگا جانس موجود نہیں جب قرآن بھی اس کے اندر سراحات موجود ہے کیاس تو واہ ہوگا میں تو کیاس کی آپ کو پہلے بولانا کہ معلوم تقدم و تاکھر مسائل کے اندر کیاس ہوگا لیکن ٹھیک ہے نا کہ غیر معلوم تقدم و تاکھر مسائل میں بھی کیاس ہوگا معلوم تقدم و تاکھر مسائل میں بھی کیاس ہوگا لیکن مہا ہوگا لیکن یہاں تو نس موجود ہے تو نس کی مقابل پر بیدات ہوگی کی نہیں ہوگی آپ میری بات سنیں گے آپ اس سے بولتے ہی رہیں گے نہیں آپ نے پوچھا تو میں نے بولا سنیں گے میں آپ کو بولنے گا سنیں گے آگے کیا سفر کی بارے میں برابر ہے سفر کوئی پوری زندگی آدمی ہے سفر نہیں ہوتا ہے آدمی کا کتنا چھوٹا سامل ہے تو اس کے اندر میں بھی ہو رہا ہے نا اس کے اندر میں بھی ہے کہ نیبی نے بتا دیا ہم کو لیکن اس کے اندر کیسے تے ہوگا اب آپ بولو کیسے تے ہوں گا چل نہیں آپ بتاں گے نا آپ نے جیسے کہا وہ جتنے لوگ ہیں برابر سفر میں جیسے اپراہ شریک ہے وہ اپنے اپنے اعتماد سے کسی ایک آدمی کو سیکھ کر دے ٹھیک ہے برابر ٹھیک ہے نا برابر اگر وہ تے نہیں کریں گے ایک بار سے اگر کسی آدمی نے اپنے سفر میں برابر ہے دیکھو حدیث میں جو باتیں ہوگی ہیں بعض مرتبہ حدیث میں آپ دوسرا سوا کر رہے ہیں پہلے کا جواب دو ادھر سنو نا اگر اس کے اندر ہم یہ اصول بنا لے کہ ہم زندگی پر اس حدیث کی مقالفت کریں گے زندگی بارامی اس حدیث کی مقالفت کریں گے تو یہ بیدت ہوں گی کی نہیں ہوں گی لیکن آپ کو اس کو دعوات و تبلک پر پیٹ کر رہے ہیں میں کیا بڑھا تم سفر کا جواب دے میں کیا بڑھا دعوات و تبلک کو بازو کو رب دو تم سفر کا جواب دو چلو سفر کے بارے میں یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں اس میں جو وجوب ہے علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ وجوب ندبہ کیلئے ہوتا ہے ندبہ کا مطلب ہے مستحب لہذا آدھر پر آجلی سفر کر رہا ہے تو اس کی انتظام یہاں کے بعد حضرت السلام نے اس کی شہدتی کیا یہ فرمایا مستحب پر عمل کریں گے تو سواب ہوگا بڑھا 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 مستحب پر عمل کریں گے تو سواب ملے گا بڑھا 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 بلکل نا تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ ابھی میں زندگی بھر یہ سفر کا جو امیر ہے اس کو ہم تیہ نہیں کریں گے اس لئے کہ امیر کو تکبر آتا ہے اور امیر کے اندر یہ خرابیہ آتی ہے اور امیر کے اکیلے کے حوالے سفر کرنا مناسب نہیں ہے تو ہم یہ پانچ لوگ تیہ کر لے کہ اب کا جو سفر اس کے بعد میں جو بھی سفر کریں گے اس میں ہم امیر تیہ نہیں کریں گے تو یہ ہم نے مستحب کی ہی مقالفت کی کہ نہیں کی مستحب کیا ایسی و ایسی چیز ہوتی ہے نہیں نہیں مستحب کون منا کرتا ہے آپ جو بول رہے تھے حضرت میں نے جو بولا آپ اس کا جواب نہیں دے رہے یعنی آپ بتاؤ نص کی مقالفت بیدت ہے کی نہیں دیکھو نص کی مقالفت اس وقت بیدت ہوگی جبکہ نص میں کوئی وجودی چیز ہو یا کوئی ایسی چیز ہو میں کیا بول رہا ہو ہم کیا بولتے ایک اچھی چیز ہے کیا ہے کہ چالیس دن جماعت میں جانا لیکن اگر میں اس کو لازم کر لو اپنے اوپر اور نہیں جانے والوں کو گنے گار جیسے آپ ابھی سمجھو کوئی دینی کام میں رہ گئے کوئی دنیا بھی کام میں رہ گئے کوئی حلال کمائی میں رہ گئے میں سمجھو کہ نہیں آپ ہمیں چالیس سال چلہ نہیں لگے آپ نے گناہ کیا 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 آپ گنے گارے تو مفتی تچے عثمانی صاحب نے بھی آپ دیوبن سے بھی فتوہ طلب کر لے کہ وہ ہی کہیں گے کہ لازم کر لیا اس چیز کو آپ کا یہ بیدت کی طرف نکل گئی کیا ہوا کہ اس کے اندر گن جائش ہے چلے کی بھی جماعت جاتی چالیس کی بھی جماعت جاتی ابھی مطلب آپ نے مان لیا کہ اگر میں یہ اصول متین کر لوں تو یہ بیدت ہی ہوں گی نا کیا میں سفر کروں گا تو میں اب امیر متین نہیں کروں گا ہم جو لوگ گاڑی کے اندر رہے گے پانچ ساتھ لوگ ہم لوگ بدل بدل کر اس میں فیش سکتے کر لے گے اچھا تو یہ بیدت ہوں گی کہ نہیں ہوں گی دیکھو دیکھو کیونکہ نس کی مقالیپت ہے ایک تو سب سے پہلے ایک تو سب سے پہلے دیکھو یہ نہ تاروز عدلہ ہے یہ کیا ہے نہ تاروز عدلہ ہے نہ یہ مسائلے غیرے منسوس ہے بلکہ مسئلہ منسوس موجود ہے مسئلہ منسوس موجود ہے کہ اس کا امیر متین ہوگا یہاں تک کہ اتنا فساد ہو رہا تھا حضرت علی رضیوں کے زمانے کے اندر بھروبار حضرت علی کے زمانے میں اتنا فساد ہو رہا تھا مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علی نے صاف لے کا حضرت علی رضیوں کے پاس جو ہےنا لوگ آئے مطلب جو کون سے وہ جو باغی لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ مسلمانوں کی فلاہ و بابودی کے لیے جو ہےنا امیر کا تائیون ہونا وہ ٹھیک ہے امیر المومین کی بات چلتی لیکن ایک نظام کی بات جب چلیں گی تو اس وقت کے اندر امیر کا تائیون کتنا ضروری ہے انہوں نے اس وقت میں ترگی بھی اب آپ میری بات بتائیے اب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے جو حدیث کو اس طرح پر پیش کیا کہ یہ سفر کے بارے میں مطلب جسے آپ اصل میں ہیو کہنا چاہ رہے ہیں کہ انتجامی حمور میں امیر تو ہونا ہی کہی برابر ہے نا جی تو اس کا کون ان کا حضر تھا ہم ہیو کہنے شورا والوں نے یہ اصول بنے اداعزت میں بولتا تھا کیونکہ شورا والوں نے یہ اصول بیان کر دیئے کہ آپ کام شورا پر ہوگا امیر نہیں ہوں گا اور مفتی ضروری خان صاحب نے بھی اس کو بیان کیے کہ ان کے پاس میں بھی شورا کے علماء گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اب جو ہے تو ہم نے یہ تیہ کر رہیا ہے کہ کام کے اندر جو ہے نا امیر نہیں ہوں گا ذمہ دار ہوگا لفظ امیر سے جو ہے نا وہ تکبر آ رہا ہے تو مفتی ضروری خان صاحب نے کہا کہ یہ سب آئے باہ شائع ہیں کیا ہے اور یہ سب فالتو باتیں اصل یہ ہے کہ امیر ہونا چاہیے اس کے ماتیت میں شورا ہونی چاہیے اور امیر کلت رائے کا سرطر رائے کا پابل نہیں ہے یہ تو اصولی بات ہے نا امیر کو ہونا چاہیے لیکن امیر شورا کے استفاق سے ہونا چاہیے اور امیر اس کے بوجھ سے شرائع کیسے آپ کو ماشاءاللہ اس کو جانتے ہوں گے کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ کافی اوقات کے ماشاءاللہ آپ آن لائن ہیں اور مطلب آپ ہائی لائن ہیں آپ کو تو پتہ یہ وجہا ہے کہ امیر کی کیا شرائع ہے امیر کی جو شرائع ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امت کا مسلمانوں کا اتفاق ہونا چاہیے عامت المسلمین عامت المسلمین کہ اس پر اکثر مسلمانوں کا اتفاق ہونا چاہیے یعنی مطلب اگر بڑے بڑے عربہ جو ہے اللہ وقت جمع ہو جاتے ہیں اللہ وقت جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اتفاق کرنے کے لئے تو بات بن جائے اب ہم یہ کہنا چاہے ایک ہی بات کہتا ہوں آپ بول دینا غلط ہے تو امیر جو ہوتا ہے وہ عمومی مجمع کا اس کے اوپر زیادہ اتفاق ہونا چاہیے کیونکہ کیا بولتے خواست کے اندر اکثر انتشار ہوتا ہے صدیق اکبر رضیوں کی امارت پر بھی انتشار ہوا حیث عمر کی امارت پر بھی انتشار ہوا حیث عثمان گنی کی امارت پر بھی انتشار ہوا ایسے ہی تبلیغ کے اندر میں بھی آپ کو بتا دوں کہ پرانوں کی امارت پر پرانوں نے انتشار کیا یہ یعنی مولانا عثمان تعلیقی جب امارت ہوئی تیہ ہوئی اس پر بھی انتشار پرانوں نے کیا مولانا عنام صاحب کی امارت تیہ ہوئی اس کے اوپر بھی انتشار کیا تو امارت پر تو انتشار ہوتا ہے اور وہ خواست نہیں کرتے میری بات نہیں شاہ وعلی اللہ صاحب نے کی شانس کو جی تو آپ مجھے ایک تبلی بات پر یہ ہے کہ آپ کو مجھے اس کا حوالات کی ازالت الخفا میں نے آپ کو بھیج دی شروع سے ہی اول میں مطلب پہلے یہی چاپٹر چال ہوئے کہ امارت جو ہے نا تم تو بلتا یہ عمومی یہ جو ہم بولڈ رہے نا ہے کہ عرباب حل تھی کہ بہت اچھی بات ہے عرباب حل ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے لیکن امارت کا جو نظام ہے یہ تبلیغی جماعت بھی عوامی جماعت ہے یہاں پر عوام اگر مونا ساتھ پر متفق ہو گئی تو خواست کو بھی ہو جانا چاہیے اور تم کو بلتا رئی بات عبارت ہو کی ہے دیکھو میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں مولا آج اگر مولا ساتھ ساپ نے عالمی شروع مان لے مان لی عالمی شروع کو اگر مان لی تو عبارتوں کا یہ لوگ کیا کریں گے میرے کو بتاؤ اگر آج مولا ساتھ ساپ نے یہ بولے کہ میں مولا ابراہیم ڈولا شاپ اور مولا عحمد لار شاپ نے جو عالمی شروع بنائی ہیں اس کو ماننے کا احلان کرتا ہوں تو مولا ساتھ ساپ کی جن عبارتوں پر ہمارے علماء کو اعتراض ہے ان عبارتوں کا یہ شورا والے کیا کریں گے میرے پاس پورا کتاب پہ میں نے آپ کو شاید دے گا ہے آپ ذرا اس کو جہرائے کے ساتھ اور مطلب باری دینے کے ساتھ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی احساس ہوگا میں تو آج آپ بھائی میں شروع سے پہنکا آیا ہوں اور آج بھی آپ کو پہنکا ہوں میرے نظر یہ امارت اور شورا کا مسئلہ جو نہیں ملانا یہ ایک انتظام میں مسئلہ ہے یہ بھی اگر حل ہو جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے بڑی بات جو بڑا مسئلہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ قرآن حدیث کے تکرائی گی تو ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ہم پہلے اس کو بھی دیں گے ہمارا دین جو ہوں اصلے دین میں جسے کہ مہمہ شخص کی ایک بات ہے میں آپ کو سنا تھا کہہ لیں اور کہ کئی باتوں ہیں کئی باتوں میں سکھوں کمجے کئی باتوں ہیں آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے معانا فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد دعوت کے جہاز خاص ہے مرہ بڑے اب آپ کو بتائیے کہ مہمہ شخص کی ایک بات صحیح ہے مطلب اجمالا جواب دوں ہاں آیا نہ میں جواب دوں یا تفصیلن جواب دوں نہیں یہ بات صحیح ہے مہمہ شخص میں بولتا ہوں آپ کو سب سے پہلی بات تو مہمہ شخص کی آپ پورا بیان سن لے اس کے اندر وہ یہ بتا رہے کہ دعوت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مدد دے کی ہے اور اس میں وہ امبیاء کی دعوت گنا رہے بروبار پھر صحابہ کی دعوت گنا رہے اور پھر اس کے بعد میں افلاف کے ساتھ میں جو مددیں ہوئی اس کو نہیں گناتے ہوئے انہوں نے دعوت کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہے اور جو جس کو بولیں گے خرق عادت کا مظاہرہ جو ہوتا ہے وہ دعوتیں اللہ پر ہوتا ہے یعنی نبی دعوت دینے کیلئے گئے دعوت دینے کیلئے گئے اور پھر ان کے اوپر جو پریشانی آئی تو اللہ نے ان کی مدد کی جب ہم نبی والا کام کریں گے یا نبی والا ہم کام کر رہے تو دعوت کے ساتھ میں یقینی مدد ہے یہ بات بول رہے تو انبیاء کی دعوت کو تذبیق دے رہے نہ کہ وہ اپنی دعوت کو کہ میری دعوت کے ساتھ میں تمہاری مدد ہے کر کے اور اگر میں نبی والا کام کر رہا ہوں تو میرے ساتھ میں یقینی بات ہے کہ اللہ کی مدد ہونی ہے مونا تو اس میں اسکال کیا پیدا ہو رہا ہے بولو نا اچھا ہاں اب میں آپ کو اسٹال پنجا رہا ہوں اب آپ کیانس میری بات سنید دیکھیں آپ جو اور عوام بھی عام مطن آج کے اوپا کے اندر آج کے اوپا کے اندر عوام جو دعوت کی کام سے سمجھ کے وہ کونسا کام ہے یہی مولانا نحجی علیہ کی رحمت اللہ علی اسی کو عوام عام مطن آج دعوت کا کام سمجھ کے پرابر ہے اب دشری بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مولانا کی مراد کی حمدیہ وغیرہ ہلو اب دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد خاص ہے آپ یہ بتائیے ان کے عامال کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی کہ خالی دعوت کے ساتھ خاص تھی اصل میں بولتا ہوں نا سنو نا کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی بات چلتی ہے دیکھو جیسے آپ روزے کی فضیلت سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پورے عامال کی فضیلت روزے کی فضیلت کے سامنے کچھ نہیں نماز کی فضیلت سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ نماز کا درجہ بدن میں ایسے جیسے سر کا درجہ ہے آپ جہاد کی فضیلت سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا دوسرے عامالوں کی مقابلے میں اس کی فضیلت ایسی ہے کہ دوسرے عامال بھی کوئی حیثیت نہیں کسی فضیلت کو جو حضور نے عام رکھی تھی اسی کے اندر وہ ساتھ کر دے گے سنو نا ازر یہ بریلوی ہمارے اوپر اتنا کرتے ہیں ایسے احساس ہو رہی ہے اہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ کو بولتا ہوں ایک اچھ میڑوں میں بولتا ہوں نہیں جب کوئی کب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے نا ایسا تو اس کے اندر سے باقی کے جو خواست وہ خود مستثنہ ہو جاتے جیسی ہوتا ہے آدمی کوئی چیز کو بولتے واقت اس کی بہت فوقیت بتاتا ہے اس کی راجیت بتاتا ہے تو اس وقت میں دوسرے جو رہتے ہیں وہ چیزے جیسے ہم بولتے ہیں کہ دنیا بہت خراب ہے تو دنیا کے اندر تو بہت اللہ والے ہیں تو ابھی میرے کو بولے کہ میں نے بولا کہ دنیا مانا دنیا بہت خراب ہے مانا کا دنیا کے نامت کو لگے تو ابھی تم نے اگر بول دئے کہ highlight بھر تو دنیا خراب بول رہے ہیں رہے وہ خراب ہے تو یہ کیا ہو جائے گا کہ کچھ خاص چیزیں اس میں مستثنہ ہو جائے گی یعنی وہ ایسے ہی نہیں دیکھو جب کوئی اتراک بنتا ہے تو ہم کو ان کا پورا سیاہ کو سباق دیکھنا بڑھتا ہے کہ کچھ خاص کا لفظ ہے یہ خاص کا لفظ ہے یہ خاص کا لفظ ہے وہی خاص کا لفظ ہے وہ مردہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں نہیں 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 آپ سمجھ رہے ہوں ہمیں یہ بات تمام بھی نہیں آجی مردہ ہاں میں کراہ کو مردہ سے بات کر دیکھیں اس لئے بولتا ہوں میں آپ کو ان کو ہائی لائٹ کیا تر کے اترہ میں مولانا ابراہیم صاحب کی ایک عبارت آپ کو پیش کرتا ہوں مولانا ابراہیم صاحب کی ایک عبارت مولانا ابراہیم صاحب انہوں نے سوال کیا پرانوں کا مجمع تھا پرانوں کے مجمع میں سوال کیا سوال یہ تھا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں خود ہی سوال کر رہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر مشاہیخ آتے ہیں کیا آتے ہیں ہم کیا کرے مشاہیخ آتے ہیں ہم کیا کرے تو اس وقت میں مولانا ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے ہم کہہ دیں کہ بے وکوف ہو ہم تمام انبیاء کا احترام کریں گے لیکن مانیں گے محمد الرسول اللہ تو اب میرے کو بتاؤ تمام مشاہیخ کو دیگر انبیاء کی لسٹ میں ڈال کر ان کی کیونکہ دیگر انبیاء کی بات تو ہم سے ان کا احترام کریں گے بات مانیں گے نہیں دیگر انبیاء کی بات سنپل یعنی عیسیٰ اللہ نبی علیہ السلام اور موسیٰ اللہ نبی علیہ السلام بھی آئے تو ان کی بات ماننی نہیں تو تبلیغ میں یہ اصول بیان کرنا مولانا ابراہیم صاحب کی کتنی بڑی غلطی ہے اس کے بعد میں آج تبلیغ میں اور مشاہیخ میں آج دیکھو کتنا بڑا انتشار ہے کیونکہ اس کے بعد میں یہ ہمارے پروپر یہ مہراشت کے اندر بولتا ہے ایسا نہیں تم کو بولتا میں ایسے گلتیاں سنا ہوں گا سنو نا سنو نا میں ایسے گلتیاں سنا ہوں گا آپ کو تبیر گلتیاں سنا دوں گا اب میں تو کساف کولانی ہے تو آپ یہ میری بات سنیے میری بات سنو تو مولانا ابراہیم صاحب کی پہلے یہ بات مولانا نے شغی مولانا ابراہیم صاحب کا ایک بیان سننا نہیں دس گلتیاں ملی پھر بولنا مولانا احمد لارز آپ کا بھی رائیوان میں بیان ہوا کتنا کہ وہ بیان ایدھر سنو نا رائیوان میں بیان ہوا میں پین اور کوپی لے کے بیٹا میں نے تیرہ گلتیاں کاری کتنی گلتیاں کاری ابھی میں اس کو آئین اٹھ کروں گا کیوں بیجو میں آپ کو ایدھر سنو نا ایدھر سنو نا ایدھر سنو نا میں جان ساف کروں انشاءاللہ نہیں جہن تو میرا آلریڈی ساف ہے ایدھر سنو نا ایدھر سنو نا حضرت میرا زہن آلریڈی ساف ہے کیونکہ میں ہر معاملے کے اندر میں دیوباندی ہوں الحمدللہ تو میں تعویل کرنا جانتا ہوں چاہے آپ چاہے ایک منٹ چاہے آپ دیوباندی والامللہ اچھا ماشاءاللہ تو یہ دیوباندی فضل کا تصمیل نہیں کریں گے آپ دیوباندی کیا مرے دیوباندی حضرت دیوباندی موقف ظاہر کیا ہے مولانا کے بارے میں ساتھ ساتھ سال لکھتے تو اس پر آپ تصمیل کرتے بلکل کرتے بلکل کرتے برابر ہے اس کے بعد مولانا نے جو رجوع کیا ہے برابر ہے اور رجوع میں بھی تہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو انسان کی بات ہے کہ یہ بددو مانے کی وجہ سے اس کو تابیر کیا ہے ایک طرف رجوع بھی ہو رہا ہے یہ کسی دبل دول کی بات ہے جو ہو رہا ہے وہ ہی بتا ہے انہوں نے دیکھو ایک طرف جو ہو رہا ہے وہ ہی بتا ہے انہوں نے اچھا مطلب یہ مولانا جو بات رہے ہیں ابھی تم میرے بات بتاؤ میں امامہ پہنیفہ کو مانتا ہوں میکلد ہوں میں امامہ پہنیفہ کو مانتا ہوں برابر یا میں امام شاپئی کو مانتا ہوں تو میں امامہ پہنیفہ کو میکلد بن جاؤ نہیں وہ بات پھلگ ہے ایک ترابر میں دیوبندی ہوں جہاں پر ابھی دیکھو موجودہ وقت کے اندر دیوبان کا فتوہ ہے ویبسائٹ پہ آپ چیک کر لے فتوہ کیا ملکہ یزید کے بارے میں یزید کو یزید کے بارے میں یزید کو ہم صحابی کہہ سکتے گا کیا فتوے کا سوال کہہ یزید کو ہم صحابی کہہ سکتے گا تو فتوہ دیوبان کی جانبی سے ویبسائٹ کے اوپر یہ شائع ہوا کہ یزید کو صحابی نہیں کہہ سکتے ان کو رحمت اللہ کہہ سکتے وہ تاوی یہ ہے ابھی میرے کو بولو مفتی رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ سے سوال ہوا کہ ہم یزید کو کافر کہہ سکتے گا تو مفتی رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ نے کہا کہ نہیں یزید کے کفر میں تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو فاسق کہہ سکتے اس کو فاسق کہنے میں اتفاق ہے ابھی میرے کو بولو میں یہ دیوبان کا فتوہ مانوں کیا موجودہ دیوبان کا فتوہ مانوں کیا یزید کو رحمت اللہ آلے بولتے جاؤ کہ میں اچھا آپ میرے بات سنیے اب رحمت اللہ آلے کا مصبب بتائیے کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو اللہ کی ان پر رحمت ہو اللہ کی اس پر رحمت ہو برابر نا یہ تو ایک طرح کی دعا ہے میں بولوں ابھی برگر اس کام کرنے سننا مہنے آپ بولو کہ اللہ یزید پر رحمت بیجے یزید کو یزید رحمت اللہ آلے بولو یہ یزید کو رحمت اللہ آلے بولو آج سننا نہیں اس لئے ہم اپنی زبان کو آگے نہیں بڑھاتے لیکن ہم جسنا ضرور کیسے دیوبان کی ویبسائٹ پر اگر یہ فتوہ نہیں رہے گا در سنو مہنا دیوبان کی ویبسائٹ پر اگر یہ فتوہ نہیں رہے گا تو اسی دن سے یعنی آپ نے بول دینا کہ فتوہ نہیں ہے دیوبان کی ویبسائٹ پر آپ نے جھوڑ بولا تو میں اسی دن سے موبائل بند کر دوں گا اور یہ دن سے بہار نکل جاؤں گا تو میرا بولنے کا مطلب ایسا نہیں کہ دیوبان کو بھی کرے گا دن سے بہار نکلنا ہی مشکل ہے نہیں ایسا نہیں فون بند کر دوں گا نہیں چاہتا سادہ فون لے لوں گا نہیں میں یہ بات سنید یہ پہلے پہلے بات یہ آپ کی جو بات یزید کے بارے ہیں برابر ہیں پہلے تو میں ٹھیک کر لوں گا ٹھیک ہے میں ملانا ساسٹا پر آئیے مولانا ساسٹا پر آئیے مفتی ڈرولی خان صاحب نے کہا کہ اس کضیے کے اندر یعنی جب دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کضیے کو سب سے خوش اسلوبی کے ساتھ میں ہینڈل کر سکتا تھا دیوبان کون ہینڈل کر سکتا تھا دیوبان لیکن دیوبان سے بھی بعد ایسے فتحوے نکلے جو نہیں نکلنا چاہیے تھے اور یہ دیوبان کی شایان شان نہیں ہے کیا نہیں بودھے اور پر انہوں نے فتاوہ کے اوصل بیان کی مولا خالی سیپ اللہ رحمان آپ دارلوم دیوبان کے فتاوہ دارلوم کے سنونا ایک منٹ مختی ضرور کی بات میرے آپ سنلتی بسی بات سنے نا مختی ضرور کھان صاحب کا ہی بیان ہے دیکھو ایک بات ہے آدمی کے سامنے کوئی بات صحیح طریقے پر نہیں پوچھتی جس میں کہ کوئی کی آدمی ہو چاہے نہیں ہو حضر کو آدمی مجھے کوئی بات پوچھے گا صحیح طریقے پر نہیں آئی تو اس پر جو مجھے شریعت اواز سے بات کہنے ہو بات تو میں کہوں گا اور بہت ممکن ہے کہ مختی ضروری حاصل ہے ان کے سامنے پہلے یہ بات آئی ہو یہ بلکل مطلب یہ ایک غلط تطریق سے آئی ہو حضر کی بات سا بیانتی ہے مولانا حضر کو سنا اپنے زندگیت ساہے زندگیت اس کو مولانا حضر کو ایک ہے میں بولتا ہوں ایک ہے کسی کے ذات پر وہ کیوں کہا انہوں نے وہ کیوں کہا کہ ان کو یہ خبر پہنچی کہ مولانا حضر نے مرکس پر قبضہ کر لیا کیا کر لیا ایک ہے وہ شریعت کے ماہر ہے وہ مرکس کے حالات کے ماہر نہیں تو شریعت میں ان کی بات خوبول ہوں گی حالات ان کو معلوم نہیں کیونکہ یہ ہی اصول ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کے اصول نہیں ایک ہے یہ کچھ بات کے بات آئی اس کا آپ سے پر سبوش کیا ہے آپ دیکھو یہ کیا ہے ابھی آپ دیکھو کہ مکنی دروالی خان مرکس کے اوپر آ کر گئے گرگے دیوبان کے تو ہر کتاب کا حال وہ تو فتاوہ کی بات کر رہے فتاوہ ان کے سامنے موجود ہے وہ کتابوں کی بات کر رہے دلائل کی بات کر رہے وہ فتاوہ کے اصول کی بات کر رہے تو وہ انہوں نے پڑے دے مرکس نظام الدین کے اندرونی آلات ان کو کیا معلوم ہے تو وہ بولے گے ہاں ایسا نہیں ایسا ہوا اگر مجھے بھی یہ بولا جائے کہ پلا جو ہے تو ایسا ہیتا ہے اور وہ علماء پہنسات کر رہا اور شرگیت کی مقاربت کر رہا تو میں بولا ہوں کہ انہوں نے کہاں انہوں ہونے اور پتا آپ کو جل جائے گے ان کی بات کا پتمنگر کیا ہے وہ آپ کا کامنا گیا ہے میں آپ کو شاہد میں شہید رحمت اللہ علی کی ایک جو ہے نا مثال دیتا ہو شاہد میں شہید رحمت اللہ علی کی ایک مثال سنو نا سنو نا سنو نا سنو نا مفتی ضروری خان آپ کا چھوڑ دو مولانا شبھلیت تھانوی رحمت اللہ علی کی عبارت کی بات کرتا ہوں ایک سوالی کی بات پکرتا ہوں نہیں سنو نا نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطیوں کا حضم کر جائے اچھا اچھا ایک بات میرے بتائیے برابر سنو میں آپ کو اس کو پتاتا ہوں نا سنو اسے اسوال سن لو پھر آپ میری بات آپ کو مطلب دلیل بھی مل جائے شاید رحمت اللہ علی کی بات پیش کر رہا ہوں کبھی وہ کبھی وہ حضر سنو نا جو ہمارے اصلہ پہ تو انہی کی بات پیش کریں گے نا ہم اپنے گھر سے تو نہیں پیش کر سکتے کوئی تو میں آپ کو مولانا یوب خان صاحب کا مناظرہ چلتا تھا بریلیوں کے سامنے تو بریلوی بولنے لگے کہ تم احمد رضا صاحب کو کافر اور مشرق بولتے ہو کس کو بول رہے ہو ہمارے دیوبندی مناظر کو بول رہے لیکن تمہارے مولانا شبیتانوی رحمت اللہ علی ان کو مولوی لکھتے کہہ لکھتے اور مولانا احمد رضا صاحب لکھتے کہہ لکھتے تو تم اصل دیوبندی ہو یا وہ اصل دیوبندی تھے جو دیوبند کے بانیوں میں شمار ہوتے تو مولانا یوب صاحب نے اس وقت میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی کی عبارت پیش کی کہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی فرمائے کرتے تھے کہ اگر ہمارے بعض علماء اگر ہمارے بعض علماء کسی مسئلے میں تساہول کر جائے یا شدت برتے تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اس مسئلے کے ماہر ہے کہ نہیں اگر وہ اس مسئلے کے ماہر ہے تو ہی ان کی بات اس قبیل میں جو نہ مانی جائے گی ورنہ یہ کہا جائے گا کہ اس قبیل کی بات ان کو پوری اقتلع نہیں ہے کیا نہیں تو یہ ہمارا اصول ہے شریعی اصول ہے ہمارا یہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا اصول ہے اب تو اصول ختم ہوا نا جی جی اب تو اصول ختم ہوا آپ کا جی بولیے اصول ختم ہوا گا کہ ابھی ایک دو اصول بات ہی ہے آپ کے نہیں جب ضرورت پڑے گے تو اصول بیان کروں گا نا ضرورت آہا سنیے میرے بات سنیے میرے بات بھی سنیے نا اچھا دیوبن کے جو مختیان اکرام ہے برابر ہے اس میں جو دیوبن کے جو موقع میں جو دیت پکت ہے تو ماشاءاللہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو ان سے بات بھی کر جاؤں گے ہماری تو اتنی اوپر پہنچ نہیں ہے ہم تو کیا پورے دن ہم تو کیا مسکرہ میں رہے ہیں یا قرآن حضیث وغیرہ الحمدللہ ہمارے تو وہاں پہ پہنچ نہیں ہے لیکن نا کوئی کنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ماشاءاللہ یہ جو علماء اکرام ہیں مفتیہ نکرام انہوں نے فتوہ دیا ہے مہار حضیث وغیرہ اور یوں لکھا ہے کہ جمراہی کے راشتے پر جا رہے ہیں برابر ہے یوں لکھا ہے کہ جمہور صلق سے ہٹ رہے ہیں تو اچھا آپ کو اس سے اتفاق ہے کیا اتفاق ہے آپ بتائیں دیوبن کے جو لوگ دیوبن کے لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ ماہیرین ہے اس پر آپ کو اتفاق ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں کہ دیوبن کے لوگ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دیوبن کے رکنے شورہ سے میری بات ہوئی کس سے مولانا عبدالعالیم فاروقی صاحب مولانا عبدالعالیم فاروقی صاحب سے بات ہوئی یوں ٹوب کے اوپر میری آوڈیو موجود ہے میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت مولانا صاحب صاحب کا اور یہ دیوبن کا مسئلہ کیا چاہتا ہے اللہ کرے گی یہ معاملہ ختم ہو جائے لیکن اس کو ایسا چلا رہے ایسا چلا رہے تو مولانا عبدالعالیم فاروقی صاحب جو رکنے شورہ ہے مولانا عبدالعالیم فاروقی صاحب جو خاندان حضرت عمر رضیانوں کے خاندان سے ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ جو دیوبن کا اور مولانا صاحب کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے ایسا تو کہنے لگے کہ دیکھو کہ اس کے اندر انہوں نے جو بات کہی وہ تو پوری آپ یوٹیوب پر سن لے میں اس کا نیچوڑ بتا رہا ایک تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے تو کہاں کہ یہ تبلیغ کا آپس کا مسئلہ ہے انہوں نے اپنے طور پر حل کر دینا چاہیے اس میں ماداریس والوں کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے ایک مسئلہ دوسرا دوسرا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو مولانا صاحب کی عبارت سے مسئلہ ہے تو وہ اپنے طور پر حل کر لیتا کیا کرتے ابھی تم میرے کو بولو فتوہ دینے میں جو اجلت پیدا ہوئی ہے فتوہ دینے کے اندر دیکھو بھوپال اسطمائی مولانا صاحب بولتا ہوں نا سنو دن حضرت سنو دن حضرت سنو دن حضرت سنو نا میں ڈائریکٹ تیکیر کیا ہوں ادھر سنو نا حضرت آپ دیوبن جا کے تیکیر کیے گئے آپ دیوبن سے تیکیر کیے گے آپ نے خود دیوبن جا کر تیکیر کیجئے مفتی ابو القاسم نومانی سے ہاں ان سے ہم نے ہی بات کیا تو مفتی ابو القاسم نومانی صاحب نے جب وہ فتح و دینے کا حکم سابیر کیا تو مولانا ساتھ ساب بھوپال اجتماع میں تھے کہاں تھے بھوپال اجتماع میں تھے وہاں پر مولانا ساتھ ساب کہہ رہے تھے کہ ہمارا مرکز ہمارا مرجہ دارلوم دیوبند ہے اور دارلوم کی بات سے اور اہل سنت سے انہراف ہم ایک سخت گناہ سمجھتے ہیں اور وہاں سے کاتلہ نکلا دارلوم دیوبند کے مولانا ساتھ ساب روجو کرنے کے لئے تیار ہے لیکن مولانا ساتھ ساب کا انتظار نہیں کرتے ہوئے دوسرے دن فتح ویب سائٹ کے اوپر آ گیا اس کا کیا مطلب ہے میرے کو بولو ان کا انتظار نہیں کرتے ہوئے فتح کو ویب سائٹ پر دنبیا گیا اس کا کیا مطلب ہے میرے کو بولو دیکھو دعوالون جیوگن نے اپنے فتح میں بھی لکھا ہے کہ کافی جو سجو کے بعد اور کافی سناچ کے بعد یہ موقف کیا جارہا ہے کافیلا آ گیا کافیلا آ گیا کافیلا آ گیا مولانا عرشد منی صاحب وندے مہاترم کو جائز بولتے دارلوم شرک بولتا ہے مولانا عرشد منی بے فتح لے کے بتاؤ دیکھو دیکھو آج ساب بھائی آپ میری بارس کو مولے نہیں بڑھا ہے کرم میں بھی موٹی صحیح صاحب کی بارت لگاتا ہوں ادھا سنونا میں میری بارس پر فتح لے سکتا دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے کتنا انتشار ہوگا کتنا فساد ہوگا کتنا خون خرابہ ہوگا تب جا کے اس کا دیکھو مڑو پڑے گلتی کرتے نہ تو اس کا نقصر بھی بڑھا ہوتا ہے قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی آدمی بولتا ہے کس کے خلاف بولنا نہیں چاہیے کس کے خلاف جس کی تصریحات قرآن حدیث سے سکراتی ہو تفسیر بھی رائے جو آدمی کرتا ہو تفسیر بھی رائے کس کو بولتے بولو اچھا جو علماء نے ہمارے علماء نے جس آئیس کی جو تفسیر نہیں کی یا وہ آدمی اپنی طرف سے تفسیر کرے جس کا ثبوت ہی نہیں ملتا ہو برا گرے اچھا جس کا ثبوت نہیں ملتا ہو یہ بات پکی نام کی یہ بات پر قائم رہنگے آپ جس کا ثبوت نہیں ملتا ہو اس بات پر قائم رہنگے آپ میری بات کنی آبے حضاعت کر رہا ہوں نا آبے حضاعت ہو دی میں تو کلیر کر رہا ہوں نا آپ جو بولتے جارے اس کو چھوڑتے جارے نا تو میرا حضا میں کلیر کر رہا میری بات کنی دیکھے اگر کنی ملا بھی ہے کوئی بات بھی ہے اس لیے کہ مجھے مولانا نے کنی سبھی کہا تھا کہ صاحبہ تو آپ کا خستانی تفسیر تھا برا گرے جبکہ رعیش المباشرین عبداللہ ابن آباسی کی تفسیر ہے کہ وہ بھائی کے وہ خستا تھا وہ خستا تھا ان کی پہ تفسیر ہے اور عزت کی بارے صحابہ پہ تفسیر ہے ایک تفسیر ملتی ہے جس میں احساس آگا گیا اب میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا شاہد صاحب اگر وہ مسئلہ ان کو خودکہ جنہیں میں کہہ سکتا ہوں جو تفسیر لازے کی جس سے امت میں انتشار نہ ہوتا جو پہلے سے ایک بات کلی آرہی ہے جو مرضو قول ہے اس کو بہل کرنے کا کیا مختصر ہے میں یہ کہنا جا رہا ہوں یہ ایمان اور آمال یہ جو ہماری میں کیا بول رہا ہوں یہ جو بات ہے عزت سرونا عزت میں کیا بول رہا ہوں یہ جو باتیں سمجھے کیا تو اس کے لئے تو ایک آسان چیز تھی نا آسان چیز تھی کہ یہ جو جھگڑا تھا پہلے یہ دو بھائیوں کا جھگڑا آپس میں اتنا بڑا جھگڑا چل رہا تھا تو پہلے دیوون بڑپن لیتا اور اس کو سلجا لیتا بروبر اور اس کے اندر شرید علیل پیش کر دیتا کہ بھائی ہمارت آسا لے بھلے چاہے امیر مولا برین ساکھ کو بنا دوں بات میں ارے بھائی ہمارت سورا کیا ابھی ہمارا مجھن کر رہا ہے اگر تنہوں ایسے بھائی کے اندر کہ جب دو بھائی آپس میں لڑ رہے اور مولا ساتھ ساکھ روجو کرنے کے لئے بھوپال اس تما کے اندر پہنچے ہوئے وہاں سے کافلہ دیوبند پہنچا ہوا ہے کہ مولا ساتھ ساکھ روجو کرنے کے لئے آ رہے لیکن اجلت میں دوسرے دن ایجتے ماں بھوپال میں چال ہوئے اور یہاں پر فتوہ آ گیا مطلب اس کو کیا بولیں گے اتنی فتوہ کی یعنی دس سال پورانی عبارت چل رہی تھی اور ایک دن سبر نہیں دو دن سبر نہیں میرے کو بولو تو اس کو کیا بولیں گے مفتی انہوں نے بھی یہی بات پوائنٹ کرے اور مفتی ضروری خان صاحب نے بھی یہی بات پوائنٹ کرے کہ ایسے فتوہ نکلیں ایسے فتوہ نکلیں جو نہیں نکلنا چاہیئے تھے کیا اچھا نہیں نکلنا چاہیئے تھے اور انہوں نے سنو نا مفتی ضروری خان صاحب نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ یہ دیوبند کی شایعہ نے شان نہیں ہے یعنی کتنی سخت بات کہی میرے کو خود کو خراب لگا ہے اگر آج کوئی ہمارا مرجہ ہے ہمارا مرجہ ہے لیکن اگر دیوبند کا موقع اللہ نے یہ معاقہ سخت کے چلا کہ کے بارے میں وہ تو مان لیے نا ہم نے وہ مان لیے ہم نے طریقے کار کی بار چل رہی ہے اتا سنو اسلاح کی وہ مان لیے اسلاح کا طریقہ غلط رہا اس کو ہم پوائنٹ کر رہے کیونکہ یہ شورہ والی اس کا پائدہ ہوتا رہے رجوع کرنے کے بعد بہت سے غلطیاں تو ٹھیک ہے نا میں کیا بڑھ رہا ہوں اتا سنو نا اللہ کے نبی سعطان کا حصول ہے اتا سنو نا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی سعطان نے فرمایا کہ تائب ہونے والا ایسے جیسے اس نے خطا ہی نہیں کی آج پچھلی غلطیوں کو مانا ساتھ ساتھ کی جو انہوں نے روجوع کر لیا یعنی موسیٰ علیہ السلام یعنی دیوبن سے جن باتوں نے دیوبن میں جن باتوں پر انہوں نے نقید کی گی تھی دیوبن والوں نے تو اس سے روجوع کر لیا پھر اس کے بعد نے دیوبن کے پتوے کو شورا والے استعمال کر رہے تو نبی کی مخالفت ہوئی نا یعنی گنا گنا چیتا ہے گنا کیا ہی نہیں تو مانا ساتھ تو باہر ہوں گے نا اس سے لیکن بات سمی دیوبن نے جن باتوں کا ان کو پابند بنا گیا جن بھول سلس کی حد میرے تو اس سے ہے رجوع کرنے کی بات بھی رجوع کرنے کی بات بھی گلتیاں کر رہے ہیں تو کرنے دو نا میں کیا بولتا ہوں حضرت جا گلتی ہو اتا سنو نا حضرت میں کیا بولتا ہوں اتا سنو نا ابھی آپ آلی میں اتا سنو نا آپ آلی میں مولانا ساتھ صاحب نے اورنگواد اسکتما کے اندر لاکھوں علماء کی موجودگی میں کہا کہ اگر میں میں گلتی کرتا ہوں میں روز گلتی کروں تو میری گلتی کا مطلب میں اگر گلتی کروں تو علماء کو پورا حق ہے کہ میری گلتی پر مجھے اختلاع کریں تو اگر مولانا ساتھ صاحب تم جب سے دیوبان نے فتوہ نکلا ایک شیر والا واقعہ دوسرے دن جیسے دیوبان سے اختلاع ہی مولانا ساتھ صاحب نے دوسرے دن روجوع کیا اور کہا کہ وہ جو تفسیر ہے وہ مرجوع ہے تو بولنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ تم عبارتوں کو لے کر یہ جگڑا صدب نہیں کر سکتے سنا ہے کیا بول رہے ہیں پورا بیان کر سکتا میں دو تین سال پہلے کی بات ہے لیکن روجوع تو کر دیا اگر انہوں نے کہا کہ جو شیر والا مرجوع ہے تو کیا یہ ایسے اب میں آپ کو بتا سنن تو مولانا ساتھ اب کتنی بات کر لے میں کیا بتاتا ہو دیکھو مولانا ساتھ مکرری رے محقی یہ کیا ایدھر سنن ناظر ایدھر سنن ناظر مولانا ساتھ مکرری رے محقی یہ کیا میں ابھی آپ کو محقی کین کی بارتیں پیش کروں تو آپ جاؤب دیں گے کیا ان کا ابھی دارلوم دیوبان کے اندر وہاں کے جو مفتی آزم ہے مفتی سائیسا پالنپوری مفتی سائیسا پالنپوری ہے کی نوان کے شیخول عدیس جی جی بارو بار انہوں نے جو ایتو کتاب لکھی ہوئے اس کتاب سہاں بات لے جا رہے ہو میری بات مجھے سنن ناظر ایبارتے میں بتا رہا ہوں ناظر جب ایبارتے کی بات آئیں ساتھ کے بات ایبارتے ہیں مطلب ایبارتے ہیں مولانا ساتھ میں نے آپ کو بولا میں اگر سنو ناظر میں نے آپ کو بولا اگر آپ جس نیر سے مولانا ساتھ ساتھ سب کی بارتے سن بیان سن رہے مطلب جس کو بولیں گے خیامی نکالنے کے حساب سے تو اگر مولانا ایبارہم سب کی خیامی نکالنے کے حساب سے سنیں گے تو ایک بیان میں دس غلطیاں نکالیں کتنی مجھے تا آپ تک نظر نہیں آئے کدھر سنو ناظر مجھے میرے چھوٹے آتمی کو سمجھ میں آری میرے چھوٹے آتمی کو سمجھ میں آری تو تم کو کتنی سمجھ میں آئیں گی وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں سی ہم کو تا دلتی سمجھ بھی آرگ آم سی مجھے اب آم مولانا ابراہم صاحب نے بیان بولے کہ بیان مجھے مولانا ابراہیم سب کو کال کرو اور ان کو بولنا مولانا میں آپ کی آوڈیو چلا ہوں گا مولانا کی قصن دھانے بولو آپ نے بولی تھی کی نہیں بولی تھی ہمارے پاس تو لکھا ہوا ہے تاریخ ہمارے پاس تو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا نہیں چلے گا لکھا تو آگے اپنی حاصل نہیں چلے گا اوڈیو بھی مدھیں گے مولانا لیکن دنب پڑیں گی سمجھ رہے گئے لیکن ہم نے جو کانوں سے سنا آپ کو تو بولیں گے نا آپ کا دعویٰ ہے تو آپ کے دعویٰ کو آپ ہی پورا کریں گے نا دعویٰ آپ کا ایک معنی ہے میں کیا بول رہا ہوں میں آپ کو بولتا ہوں حضرت سنو نا میں آپ کو یہ نا بولتا ہوں پروفیسر اکلاق صاحب پروفیسر اکلاق صاحب ان کے بارے میں بات بولتا ہوں کہ پروفیسر اکلاق کے بارے میں مولا ابراہیم صاحب یہ بولتے کہ ساری دنیا ابراہیم سے محبت کرتی ابراہیم اکلاق سے محبت کرتا ہے پروفیسر اکلاق صاحب مولا ابراہیم صاحب کے ساتھ میں ساتھ لگائے گئے مولا ابراہیم صاحب کے ساتھ میں بیرون کے اصفار میں ان کے خدمت میں رہتے ہیں آج بھی الحمدللہ شورا کا ہی کام کر رہے ہیں ہم کو شورا والو کی ایسے کام سے بغز نہیں ہیں ایسا بغز نہیں ہے وہ جو غلط کر رہے ہیں تو اس کو ہم غلط پوائنٹ کر رہے ہیں وہ جو غلط کر رہے ہیں اس کو پوائنٹ کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں کیا بڑھے ہیں یہ بات ہے وہ جو کر رہے ہیں یہ بہت ہے وہ کیا غلط کر رہے ہیں پورا بتاتا ہوں ناظرہ پہلے یہ بات پوری کرنا پروفیسر اکلاق صاحب میں کیا بھرہا ہوں میں آپ کو شورا والو کی پچاس گھنٹیاں دیتا ہوں گمراہیم والے راستہ پر نہیں ہے میں آپ کو شورا کیا کبرین کی پچاس گلتیاں نکال کر دوں گا آپ فتوہ لانکے بتاؤ بروبر آپ فتوہ لانکے بتاؤ ابھی سنو پروفیسر اکلاق صاحب پروفیسر اکلاق صاحب سے میری سامنے بیٹھ کر بات ہوئی کجھر وہ خود میرے سے ملاقات کے لیے آئے تھے سامنے بیٹھ کر بات ہوئی مولا ابراہیم صاحب کتنے خواہت ہے میں نے ان کو بولا مولا دیکھو مولا ابراہیم صاحب پر ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں مولا صاحب کی عزت کرتے ہیں آج مولا صاحب پر اعتراضات ہو رہے کر کے ہم ان کے جاؤبت دے رہے تو مولا ابراہیم صاحب پر اعتراض کریں گے تو ہم ان کی بھی جاؤب دیں گے کیوں کیونکہ ہم دیوبندی ہیں ہم کو معلوم ہے کہ اکابرین کی عبارتوں کے اندر دینے میں ڈیوبند کھے ڈیوبند کھے وہ گھوم رہے کے راستے پر ہم نے جانے گا آج موقع ہے آج بھی دیوبند کا موقع ہے میں کیا بول رہا آج بھی دیوبند کا موقع ہے آج بھی دیوبند کا موقع ہے یہ کہ مولا تاتب گھوم رہے کے راستے پر اعتراض کریں گے ابھی بیتا پوسیے ہاں دنسونوں نے میں نے پوچھا میری ریکارڈنگ ہے مولتنین تاپ کے ساتھ میں موطمیم صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہو کم سے مہادہ گھنٹے کی میرے پاس ریکارڈنگ ہے لیکن میں اس کو شہر نہیں کیا اگر آپ کو شہر نہیں کرتا ہے آپ کا جھوٹ مرے سامنے جامدہ کردےEP مولانا خال صورت سے مولانا خالص کا قرب استقام میں مولانا اوسنا چاہتے والوں نے stereotype مولانا اسمن کاکو شایرہ ہے بڑالوں بڑالوں کا جی بلکل ہوئی تھی بولو نا اچھا تو ہمیں تو ایسی خبر مل رہی ہے کہ وہ بات بلکل آپ جوز کہہ رہے تھے اچھا میں نے جھوز بولا سنو نا سنو نا برو جب بھی آپ این علماء ہیں آپ کا کام کیا معلوم ہے اختصابات پر فتوہ نہیں دینا چاہیے یا غمان نہیں بنانا چاہیے آپ میں نے سے تحقیق کرو برو 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 اختصابات پر آپ نے بات نہیں کرنے چاہیے آپ کا کام کیا ہے تفصیلی بات کریں پورا دونوں طرح کا جو نہ مطالعہ کریں کیا بات ہوئی کیا نہیں سن لے ابھی خالد بھائی نے خالد صاحب اللہ صاحب کو فون لگایا کہ بولے ابھی نہیں لگایا ابھی نہیں لگایا بات ہونا سے پہلے ہی لگایا سارا نیچان پہلے صاحب نے بنا لیا تھا کہ بات ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا پہلے صاحب نے پہلے صاحب نے پہلے کر لیا ہوگا ماشاءاللہ سنتا تو یعنی آپ کو معلوم ہے میرے پاس جاؤں ہو جد ہے یہ کیا بات ہوگی ہے آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس جاؤں ہو جد ہے کنے آ جائیں گے ابھی سنو خالد بھائی نے فون لگایا مولا خالد صاحب اللہ ریمانی صاحب کو اور بولا مولا وہ الطاف احمد نگر کہتا ہے کہ آپ نے مولا عثمان کاکوسی صاحب کو مولا عثمان کاکوسی صاحب نے آپ کو دھمکی دی ہے تو مولا خالد صاحب نے کہا کہ میں تو ان کو پہچانتا نہیں کس کو کون مولا عثمان کاکوسی میں پہچانتا نہیں اور کسی نے مجھے دھمکی نہیں دی بروبار تو اب اس نے وہ آڈیو چلایا کہ مولا خالد صاحب تو کہہ رہے جوڑ بول رہا ہے کہ اس نے دھمکی نہیں دی ابھی آپ نے مولا عثمان صاحب کی آڈیو سنی گے مولا خالد صاحب اللہ ریمانی صاحب کے ساتھ میں کیا تھی نہیں نہیں سنی میں سناتا ہوں سنو مولا خالد صاحب اللہ صاحب مولا خالد صاحب اللہ صاحب میں آڈیو آپ کو بھیج دوں گا لگی صورہ نا آڈیو آپ کو خورن بھیج دوں گا میں جو مولا عثمان صاحب نے سنو تو سنید میں کیا بولا نہیں سنو تو سنید سنو تو صحیح کیا بولا سنو تو صحیح بانگلدیس کے اندر جب فساد ہوا اس کے اندر کچھ لوگوں کا ایکسنٹ ہوا کچھ لوگوں کو مار لگ جیا یا انتقال ہو گیا جو بھی فساد ہوا اس کے بعد میں مولا خالد صاحب اللہ صاحب نے ایک تحریر بھیجی کیا وجہ سے ایسا ایسا ہوا کر کے بروبن تو مولا عثمان کاشی میرا صاحب نے ان کو فون لگایا تو یہ کیا پوچھ رہا ہے مولا کاکوشی صاحب کو آپ پہچانتے کہ بروبن اور خون جس نے لگا تھا مولا عثمان کاشی میرا تو مولا خالی سہپولا صاحب نے کہ میں ان کو پہچانتا نہیں ٹھیکے تو مولا عثمان کاشی میرا صاحب نے ان کو فون لگایا تو انہوں نے کیا کیا کہ پوچھا کہ حضرت آپ کی ایک ایسی ایسی تحریر چل رہی ہے جس کے اندر آپ نے کہا کہ ایک فریق کا استعمال تھا دوسرے فریق نے اس پر خفضہ کر لیا اور اس کے وجہ سے جس شخص سے آپ کو یہ خبر موصول ہوئی ہے وہ خبر غلط ہے اور علماء حق کے فون آ رہے ہیں اور وہ تشمیر ضائد کر رہے ہیں کہ ان کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ آپ کی تحریر ہے ان کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تو مولانا خالی صاحب اللہ صاحب نے کہا میں نے کسی کا نام نہیں لیا یعنی جس کو چور رہے تھا وہ خود پکڑے جاتا نا تو وہ کہہ رہے ہی کہ میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا تو پھر کسی کو اپنے اوپر لینے کی کیا ضرورت ہے دوسری خیل سنو رہے ہیں سنو رہے ہیں اس کے بعد میں سنو رہے ہیں مولا اسمان کاشی میرا کر رہا ہے مولا اسمان صاحب وہ بطمیت کر رہے ہیں مولا حریث بھلا گتم چوانچاں کیا کا بھی رہے ہیں شروع کیا کا بھی رہے ہیں ہاں ک Zu高زی کی ک gone سی نہیں کاشی میرا کاشی میرا کاشی میرا اسمان کاشی میرا میں بھنی کو کاشی میرا سلم جا تاؤے ہیں اسمان ہی کا کاشی میرا کرتا تھا تاؤ بہت پرانے ساتھیوں میں شورا کے بہت بڑے ہمائیتی آبی بہرون کے اسپار کر کے آئے ہیں غالیبان ہے نا بمبائی میں رہتے ہیں وہ ابھی زیادہ کر کے تو سن لو وہ مولانا خالی صحف اللہ صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ تو ایسی ہے کہ آپ جو ہے تو اگر کہے تو صحیح کہے ورنہ خاموش رہے کیا رہے خاموش رہے ورنہ علماء حق آپ کے خلاف میں مہا چھڑ دیں گے تو اس کو دھمکی بولیں گے کہ نہیں بولیں گا بولو لیکن شورا والے دیکھو ابھی تم نے میرے کو کتنا بولے یقین جاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں کوئی بطمیزی نہیں کرنے والا میں تو آڈیو بھیجوں نے آپ کو اور یہ آڈیو حقیقت میں اور آڈیو پورا فرس کے ساتھ ہونا جنہیں کہ مہان آسمن صاحب کا کانٹیکٹ ہے میرے پاس میں کاشی میرا ہوں گا مولا اسمان کاشی میرا میں کاشی رہا کنی کھنی کو نمبر دن لوگ انشاءاللہ تو میں ان سے بات سر لوگ انشاءاللہ میں اور نہیں چاہتے موسیقی